تو آپ سب کا سوالت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویئر وارفز کے بارے میں یہ کیا ہوتے ہیں ان کا جانم کیسے ہوا اور کچھ ایسی تھیوریس کے بارے میں بات کریں گی جو ویئر وارفز کی پریزنس کو درساتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ جو ویئر وارفز ہیں وہ ایک کہانی نہیں ہے وہ ہماری اصل دنیا میں بھی ایکزسٹ کرتے ہیں بیس تو ویئر وارفز کی بہت ساری کہانیاں ہیں جن میں سے ایک ہے کیونکہ پندرہ سو اکیس میں سامنے آئی تھی جس میں دو بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی تھی اور ان کے پاس ایک ایسی اوئنٹمنٹ یا کہہ لوگ کی کریم یا کاسمیٹک جس کو لگانے کے بعد وہ ویئر وارفز میں ٹرانسفارم ہو جاتے تھے اسے لگا کر انہیں کئی بچوں کا کئی انسانوں کا مرڈر کیا تھا لیکن اس کے بعد ان دونوں کو جلا دیا گیا تھا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ویئر وارفز کو جلانے کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ سوچ رہے ہو جیسے کہ آپ کہیں جا رہے ہو آپ کے سامنے ایک بندہ جا رہا ہے اور اس میں چاند کی طرف دیکھا اور وہ ویئر وارف بن گیا وہ آپ کو کھا گیا تو ہم ان ویئر وارفز کے بارے میں بات نہیں کر رہی تو ہم ان ویئر وارفز کے بارے میں بات نہیں کریں گی کہ وہ چاند کو دیکھ کر اسے ٹرانسفارم ہو گیا کوئی جادو ہو گیا مطلب ان چیزوں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گی ہم صرف practical theories ہیں صرف ان پر بات کریں گی theories بھی practical ہوتی ہیں ہمیں جیسا ہو سکتا ہے پہلی theory جا کہلو conspiracy theory آتی ہے world war کے سمیں میں تو یہ theory دعویٰ کرتی ہے کہ world war کے سمیں کئی ایسے دیش تھے جنہوں نے اپنے soldiers پر experiment کیا تو انہیں super soldier بنانے کی کوشش کی جا کہلو انسان کے DNA کو کسی جانور کے DNA کے ساتھ ملا کر ایک hybrid human وہ تیار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ تو پتہ نہیں کہ وہ experiment successful ہوا تھا یا نہیں بھی ہوا تھا لیکن ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کئی دیشوں نے ایسے super soldier super soldier جیسے کہ آپ نے captain america دیکھی ہوگی تو captain america بکی جب winter soldier کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک super soldier تھے تو ایسے ہی کئی دیشوں نے super soldier بنانے کی کوشش کی تھی تاں کہ وہ جنگ جیت سکے ایسے کئی لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ویئر وارفز کو دیکھا ہے جب وہ بھی ایک experiment میں شامل تھے جس میں ان super soldier کو بنایا جا رہا تھا تو اب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب انسان اور کسی جانور کے ڈی اینے کو مکس کیا جا رہا تھا تب ویسے ہی کوئی ویئر وارفز جیسے پرانی پیدا ہو گئے تھے جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے وہ انسانوں کے کاؤو میں نہیں آ رہے تھے تو اس لئے اس دیش نے ان ویئر وارفز کو ختم کر دیا اور دوسری conspiracy theory بھی پہلی وارفز سے ملتی جلتی ہی ہے دیکھ اس لئے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کئی scientist نے ایک experiment کیا تھا کئی لوگوں پر جس میں انہوں نے human DNA کو dogs کے DNA سے ملا دیا تھا اور انہیں ملانے کے بعد انہوں نے successfully super human scaleو یا werewolf scaleو انہیں پیدا کر دیا تھا یا انہیں بنا دیا تھا لیکن کسی حادثے کے قارن werewolf سے وہ وہاں سے باگ گئے جس کے بعد انہوں سے most of کو انہوں نے مار دیا یا کہ experiment کے دوران مر گئے لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بچ گئے ہوں جو آج بھی ہمارے بیچ کئی jungleوں میں یا کہیں چھوپے ہوئے ہوں اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے big photo یا ان چیزوں کو دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی big photo یا کوئی ایسی چیز نہ ہو وہ جہی werewolf یا یہی humans ہوں جن پر experiment ہوئے ہیں اور ایسی کئی تصویریں جیسی کئی ثبوت بھی سامنے آتے ہیں جو اس theory کو اور بھی مجبوط کر دیتے ہیں اور تیسری اور last theory ہے جو دعویٰ کرتی ہے جی کوئی experiment یا کوئی جادو ایسا کچھ بھی نہ ہو یہ صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی criminals ہوں جو اپنا base بدل کے یا اپنے آپ کو werewolf جیسا بنا کر کوئی crime کرتے ہوں تاکہ ان کی اصلی پہچان شوپی رہی اور کسی نے انہی criminals کو دیکھا ہو اور انہیں لگا ہو کے یہ werewolves ہیں لیکن اصلیت میں یہ کوئی criminals ہوں تو ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسی کئی اور conspiracy theories ہیں کئی اور لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ اتنے جیدہ practical نہیں ہیں لیکن مجھے یہ والی conspiracy theories اچھی لگی تو میں نے اس لیے آپ کے ساتھ یہ share کر دی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اپنے thoughts کو آپ comment section میں بتائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت ہوا شکریہ تہنے والد